ادھر ادھر گاڑی لینے جاؤگے تو کیا پتہ کب آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلامین جیسے کہ آپ نے سٹارٹ میں دیکھا اور سنا بھی سزوکی کمپنی کی جانب سے ایک انتہائی شاندار سکیم کا بقاعدہ طور پر آغاز کیا گیا ہے جس کے اندر آپ کو ایٹ آ ٹائم تین طرح کے ایگریمنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں اب آپ کو کون سا سوٹ کرتا ہے آپ اس کو سلیک کر سکتے ہیں بینک سے لیز لینا چاہتے ہیں فائنینس لینا چاہتے ہیں یا اسلامی کے ویے سے لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ڈپینڈڈ ہے آپ کیسے لینا چاہتے ہیں اور یہاں پہ کافی کارز کی ورائیٹیز بھی موجود ہیں جس میں کلٹس، ویگنار، راوی، بولان، آلٹو، سویفت یہ ساری گاڑیاں آپ لوگ جب وہ آسانی سے لیس کروا سکتے ہیں تو ویڈیو کو پورا آپ لوگ دیکھیں گا اگر آپ لوگ بسنس ویدالی یوٹیوب چینل کے اوپر پہری دفع ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ کو یہاں پہ ایسی ہی انفارمیٹی ویڈیوز ملیں گی تو یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے آنا ہے ان کی ویب سائٹ ایس ایف ای پی ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے لنک آپ کو آلویز ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہاں پہ آپ کو لو مارکپ ریٹس ملتے ہیں لون کی جو پروسیسنگ ہے وہ بڑی فاسٹ ہوگی اور پرارٹی ڈیلیوری ہوگی تو اس میں آپ کو پرارٹی دی جائے گی اس کے اندر یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اس کا وارٹی صدوق کی فانسر ہے اگریمنٹ پروگرام تو یہاں پہ فاسٹ اینڈ ہیزل وی پروسیسنگ ہے ایکوٹی ایس پار یور افورڈبلٹی اس کے بعد کمپریہنسیف انشورنس ہے جو کہ لو ریٹس میں آپ کو انشورنس بھی مہیا کی جاتی ہے بیسٹ کمپیٹیٹیو اینڈ افورڈبل ریٹس آپ کو دی جاتے ہیں تو اگر آپ مین جہاں پہ مدے کے اوپر آئیں مین سٹیپ کے اوپر آئیں تو یہاں پہ سب سے پہلے تو یہاں پہ یہ پروڈکٹس ہیں اس کی ان پروڈکٹس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں یہاں پہ ان کی قیمتیں واضح کی گئی ہیں کہ جی اگر آپ راوی لیتے ہیں تو اس کی مارکیٹ میں قیمت یہ ہے بولان کی یہ قیمت ہے اور اس کے بعد باقی جو ہیں وہ یہ آ چکی ہے آپ کے پاس کلٹس آ گئی ہے اور ویگنار ہے اس کے بعد آلٹو آتو یہ سویفٹ یہ ساری آپ اس کے طرح آسانے سے لیس کروا سکتے ہیں میں زیادہ ریٹیل کے اندر نہیں جاتا دو بینکس یہاں پہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں بینک الفلا اور ایم سی بی بینک تو یہ دو بینکس کے طرح آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں نیچے یہاں پہ ان کا کیلکولیٹر مل جاتا ہے جو کہ اس ویڈیو کا انتہائی اہم پوائنٹ ہے فار اگزمپل آپ گاڑی دینا چاہتے ہیں بینک الفلا سے ٹھیک ہے جی اور اس کی کیٹیگری یہاں پہ آپ کی تین مل جائیں گی فائنینسنگ لیزنگ اسلامک اگر آپ لوگ یہاں پہ ایم سی بھی سلیک کرتے ہیں تو یہاں پہ اسلامک یہاں پہ ایم سی بھی آفر نہیں کر رہا بینک الفلا کو آپ کو اسلامک بھی آفر کر رہا ہے اب کچھ لوگوں کو فائنینسنگ اور لیزنگ میں فرق نہیں ہوتا لیزنگ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ گاڑی بینک کے نام ہی رہتی ہے گاڑی کا اصل مالک بینک ہی رہتا ہے اور آپ اس کو قرائے ادا کرتے رہتے ہیں تو ایکچل میں آنر جب وہ مالک جو ہوتا ہے وہ بینک ہوتا ہے آپ اس گاڑی میں کسی طرح کی کوئی موڈفکیشن نہیں کروا سکتے اور اس کی جو شرائط ہیں تھوڑی ہلکی ہوتی ہیں لیکن فائنینس کے اندر بینک آپ کو پیسے دیتا ہے کہ جی یہ لو جاؤ جا کے گاڑی لے لو آپ جو چاہیں اس میں موڈفکیشن کروا سکتے ہیں لیکن اس میں کیا ہے کہ یہ آپ کو تھوڑی مہنگی پڑتی ہے اور اس کی شرائط تھوڑی ہارڈ ہوتی ہیں لیزنگ کی برسبت اور اسلامی کا آپ سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک طرح کا آپ اور بینک اس میں دونوں مالک ہوتے ہیں لیکن چونکہ بینک جا وہ اس میں زیادہ حصدار ہوتا ہے تو آپ بینک کو اس گاڑی کا رینٹ ادا کرتے رہتے ہیں تو وہ اسلامی میں چلا جاتا ہے تو ہم اسلامی کے اوپر ہی آتنے ہیں یہاں پہ ہمیں موڈ آف فائنینس لگ کرنا ہے کہ جی بینک الفلام نے اس لگ کر لیا اس کے بعد اسلامی کا آگیا اور یہاں پہ ہمیں کار اجارہ کے تھوڑ یہ مل رہا ہے اس کے بعد وہیکل کونسی آپ نے لینی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی بولان اس کے بعد ہمیں ویرجن کونسا چاہیے تو وی ایکس ہی ہے اس کے اندر ایک ہی ہے کلر سلیک کر لیں گے وائٹ ہے جی مارک اپ ٹائپ کیا ہے جی اس کے اندر ویریبل آٹ ہے اور فکس داتا ہے اب فکس کیا ہوتا ہے کہ فکس کا ایک فائدہ چاہیے ہے کہ آپ مارکیٹ کی صورتحال کے ساتھ چلیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ جی آج مارک اپ پانچ پرسنٹ فار اگزیمپل چڑھ رہا ہے تو آنے والے دینوں میں مہنگائی ہو رہی ہے تو مہنگائی ہوگی تو سو پرسنٹ مارک اپ اوپر جائے گا ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ لانگ ٹم کوئی بہتری کی جانے پر یہ ملک نہیں جا رہا ہے تو یہ مارک اپ اوپر جانا ہی جانا ہے تو آپ چاہبو فکس کے اوپر ڈیل کو لاغ کر سکتے ہیں اس پہ کیا ہوگا کہ جو مارک اپ کو پہلے دن ملے گا وہ ہی آپ کو ایڈل دی اینڈ تک پہ کرنا اس میں کوئی اپ اینڈ ڈاؤن نہیں کیا جائے گا لیکن میں یہاں پہ ویریبل کو پریفر کروں گا کیونکہ کبھی کچھ کسی چیز کا پتا نہیں ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سلیک کرنا ہے فائلر ہیں نان فائلر ہیں تو دیفنیلٹی زیادہ لوگ نان فائلر ہوں گے تو ہم یہاں پہ نان فائلر ہی سلیک کریں گے ایکوٹی یہاں پہ منیمم تھلٹی پرسنٹ ہے یعنی کہ آپ کو ڈاؤن میں پیمنٹ کی صورت میں تیس پرسنٹ لازمی دینے ہی دینے ہیں اور یہاں پہ مدت ہے تھی تین سے پانچ سال ایک سے پانچ سال تک تو یہاں پہ ہم میکسیمم پہ جاتے ہیں اور وہ پانچ سال پہ کلک کر کے کیلکولیٹ پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پہ جی آج چکے ہیں سب سے پہلے گاڑی کی قیمت کیا ہے جی ہمارے پاس انیس لاکھ چالیس ہزار ایکوٹی اس کی بنتی ہے یعنی کہ ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے اس کی پانچ لاکھ پیاسی ہزار پروسیسنگ فیس بنے گی ستاسی سو روپے منتلی پیمنٹ بنے گی چھالیس ہزار چھ سو اکاون روپے اب یاد رکھیں کہ یہ جو ایکوٹی ہے اس کی اندر جو وہ چیز بھی شامل ہے یعنی کہ اس کی انشورنس بھی شامل ہے تو وہ بھی یہاں پہ ایڈ ہوتی ہے تو آپ کی جو ڈاؤن پیمنٹ بنے گی وہ بنے گی پانچ لاکھ نوے ہزار روپے پروسیسنگ فیس کو ایڈ کرنے کے بعد اور آپ کی جو مہانہ کی کس بنے کیوں بنے گی چھالیس ہزار چھ سو اکاون روپے اب اگر آپ کو اسے اپلائی کرنا ہے تو یہاں ہی پہ اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے پہلے فول نیم سی این ای سی جنڈر سٹی اس کے بعد اگر لیڈ آئی نمبر ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد اپنا اڈریس موبائل نمبر اور ای میل اڈریس آپ نے لکھ کے نیکس پہ کلک کرنا ہے سیکنڈ سٹیپ آ جاتا ہے پروفیشنل ڈیٹیل کا لیکن فرس ٹیپ کے اندر جب آپ اپنی ڈیٹیل لکھ کے سامنٹ کرتے ہیں تو آپ کے ای میل پہ ایک ون ٹائم ویریفیکیشن کوڈ جاتا ہے اور جب آپ ڈالتے ہیں تو ساتھ ہی میں آپ کو اس طرح کا ایک میل آ جائے گی جس میں لکھا ہوا کہ آپ کا اکاؤنٹ کر دیا گیا ہے جسے آپ لوگ فالونگ یوزر نیم اور لاغ ان سے آپ اسے ایکسیس کر سکتے ہیں اب اس کا کیا فائدہ کہاں استعمال ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے اب یہاں پہ پہلے آپ آپ اکوپیشن سیلیکٹ کرنا ہے آپ سیلریڈ ہیں بزنس میں ہیں سیلف امپلائیڈ ہیں میں کہتا ہوں جس سیلریڈ انڈویجیل ہوں ڈیزیکنیشن آپ کا کیا ہے وہ آپ نے یہاں پہ منشن کرنا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ اکاؤنٹ لکھ دیا ہے اس کے بعد کمپنی ہیں بزنس نیم اگر آپ جاس کمپنی میں کام کرتے ہیں آپ نے اس کمپنی کے لرے نام لکھ دینا ہے بزنس اگر آپ کون کرتے ہیں تو آپ بزنس کا نام لکھ دیجئے گا تو میں نے یہاں پہ اپنے چینل کا انا circuit نام لکھ دیا example کے طور پر یہاں پہ آپ نے اپنی efficacy monthly income لکھنی ہے تو میں یہاں پہ example کے طور پر 45000 لکھ دیتا ہوں age لکھ دیتا ہوں یہاں پہ جی میں اپنی example کے طور پہ 30 لکھ دیتا ہوں اس کے بعد next پہ click کریں گے تو یہاں پہ اب آپ کو گاڑی کے بارے میں اور finance کے بارے میں detail provide کرنی ہے bank alfla یہاں mcb جو بھی آپ select کریں گے bank alfla ہو گیا category آپ کو چاہیے islamic example کے طور پہ گار اجارہ پہ اس کے بعد vehicle کون سی چاہیے آپ کو گاڑی کون سی چاہیے راوی چاہیے جی ہمیں آپ کا version کون سا ہوگا تو vx ہے اس کے اندر ایک ہی model آتا ہے color بھی ایک ہی آتا ہے اس کے اندر اس کے بعد equity کتنی آپ دیں گے 30% ہم یہی دیں گے اور ہم اس کو پانچ سال کے لیے لیں گے اس کے بعد detail میں آپ نے یہاں پہ سوزوکی منڈی باوری موٹر یہ ہمارے پاس آ چکا ہے کیونکہ جیسے ہی میں نے وہاں پہ select کیا تھا detail fill out کی تھی تو وہاں سے اس نے یہ چیز یہاں سے select کر لی ہے dealer کی اور یہاں پہ mark up type یہاں پہ اپنے select کرنا ہے variable یا fix یا آپ select کر کے calculate کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی آپ submit کریں گے تو آپ کے پاس ایک mail آ جائے گا جہاں سے آپ اپنی اس چیز کو track کر سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ application submit کریں گے تو یہاں پہ آپ کو password reset کرنے کا کہا جائے گا directly یہ page آپ کے پاس آ جائے گا تو جو آپ کو یہاں پہ password دیا ہوگا اس کو آپ نے copy کر کے یہاں سے اٹھا لینا ہے اور اس password کو آپ کو reset کرنے کا کہا جائے گا تو آپ نے اپنا old password ڈالنا ہے اس کے بعد new password آپ یہاں پہ لکھیں گے وکے پہ click کریں گے تو یہ یہاں پہ آپ کی application show ہو جائے گی یہاں پہ company name customer name cnse mobile number vehicle version color سب چیزیں یہاں پہ آ رہی ہیں application submit ہوئی ہے وہ آپ کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے status کیا ہے application کا وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا case in progress تو اس طرح آپ لوگ جائے وہ گاڑی کو یہاں سے apply کر سکتے ہیں اگر آپ کا مزید کوئی سوال ہے تو نیچے comment کر کے آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھے لگے تو like کرنا مت مولیے گا چینل پہ نہیں ہے تو subscribe کیجئے شکریہ موسیقی موسیقی